بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیبارٹریوں کے چکر کٹتا رہتا ہے اب ان حالات میں جو بھی پیسہ ہم کماتے ہیں جو ہماری معاشی ترقی ہے وہ ساری کی ساری پانی کی طرح ہسپتالوں اور لیبارٹریوں میں ڈاکٹروں کے چکروں اور فیسوں میں کٹ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے اور جو تکلیف آتی ہے جو پریشانی آتی ہے جو ہمیں ایک یوں کہیے کہ اپنے معاشی حالات میں رکاوٹ محسوس ہو رہی ہے وہ یہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہم نا امید اور مایوس ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بیماریوں کے حالات یہ ہیں کہ ایک سے دوسری دوسری سے تیسری اب ہمارے بزرگ والدہین وہ تو بیماریوں کا گھر بن چکے ہیں بچوں کے حالات یہ ہیں کہ وہ بچے اتنے بیمار ہیں کہ نہ وہ سکول اچھا پڑتے ہیں نہ وہ رویوں میں اچھے رہ گئے ہیں اور نہ ہی وہ صحت میں اچھے رہ گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اگلی نسل میں معاشی مشکلات بھی نظر آ رہی ہیں سہت کے مسائل بھی نظر آ رہے ہیں اور جس طرح ہماری فیملی ایک برائٹ فیملی تھی اور برائٹ فیچر ہم سمجھتے تھے ہمارا ہے وہ ہمیں تاریخ ہوتا نظر آ رہا ہے خدا جانے کس کی نظر کھا گئی ہے جس کی وجہ سے ہم مسائل کا شکار ہے کچھ ایسا بتائیں کہ جس سے ان سب چیزوں کا حل ہو جائے تو ایسے دوستوں کو ہم بتاتے ہیں ایسے دوستوں کو ہم تجویز کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی دشمنی صحت کے حوالے سے کوئی نکال رہا ہے کوئی کاروبار کے حوالے سے نکالتا ہے کوئی ملازمت کے حوالے سے نکالتا ہے کوئی ناچاکی کے حوالے سے نکالتا ہے کوئی رشتوں کی بندش کے حوالے سے دشمنی کا اظہار کرتا ہے آپ کے پیچھے جو ہے وہ صحت کے حوالے سے پیچھے لگا ہوا ہے تاکہ ان کو ذہنی سکون اور صحت اتمنان حاصل نہ ہو سکے اس کے لیے چہل کا بنیادی عمل ہے بنیادی ہتھیار ہے بنیادی حصار ہے آپ کو اس کا خاص طریقہ گھر میں پڑھنے کا خاص طریقہ مریض پر پڑھنے کا خاص طریقہ کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر کے کھلانے کا بتائیں گے اور یہ سب لوگ شامل ہو کر اس عمل میں شریک ہوں گے کھانے پینے میں تو انشاءاللہ پہلے ہفتے میں بہتری آنی شروع ہوگی اور اللہ کے حکم سے ایک مہینے سے سوہ مہینے چالیس دن کے اندر اندر سب لوگ نہ صرف شفایاب ہوں گے دوائیاں اثر کرنے لگیں گی ہسپتالوں سے ڈاکٹروں سے ڈیبوٹریوں سے نہ صرف جان چھوٹے گی بلکہ ذہنی دلی اتمنان بھی نصیب ہوگا اور آئندہ کے لیے اگر آپ یہ معمول گزانت دس پترانہ منٹ کا بنا لیں گے تو تاز زندگی نہ صرف محفوظ رہیں گے بلکہ بہت سارے دوستوں کے لیے کے حوالے سے ہمارا ریفرنس بنیں گے یہ چہل کاف کا ایک عمل ایک فرد کا عمل ایک شخص کی اجازت انشاءاللہ پورے گھرانے اور خاندان کو کامیاب و کامران فرمائی کا